اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاپ اپ پیڈیا اور میں ہوں آپ کا مزوان بلال احمد ناظرین سرزمین پاکستان پر کئی نامر شخصیات نے جنم لیا جنہوں نے اپنی انفرادیت سے نہ صرف وطن عزیز میں بلکہ اقوام عالم میں بھی خوب توجہ سمیٹی ناظرین آج ہم اپنی نئی ویڈیو میں ایک ایسی ہی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہیں دنیا بھر میں ایک منفرد خصوصیت کے تحت خوب شورت ملی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے دراست قیامت شخص کا ریکارڈ حاصل کرنے والے پاکستانی عالم چرنا کی اپنی اس ویڈیو میں ہم ان کی سادہ زندگی وجہ شہرت اور سابق فوجی صدر سے ملاقات کا احوال بھی بیان کریں گے لیکن ناظرین اس سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لیکے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس درویش صرف انسان کے تعرف کی جانب محمد عالم چنہ 1956 کو سندھ کے تاریخی شہر سہون کے گاؤں بچل چنہ زلہ دادو میں پیدا ہوئے تھے بچپن ہی سے ان کا قد عام انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر بڑھتا رہا گیارہ بہن بھائیوں میں ان کے تمام بہن بھائیوں کا قد نارمل تھا اور ان کا طلق ایک غریب سندھی گھرانے سے تھا انہوں نے ایک کسی قسم کی آلہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی ان کے گھرانے کے مرد روایتی طور پر سہون شریف کے مشہور صوفی بزرگ لال شباز کلندر کی مزار پر معمولی ملازمین تھے یہی وہ جگہ تھی جہاں عالم چنہ نے اپنے زیادہ تر سال گزارے جہاں انہیں ہفتے کے صرف پندرہ روپے ملتے تھے نظرین جوتو سہون شریف میں لال شباز کلندر کے عرص پر ہر سال میلہ لگتا ہے تہاں 1978 کی میلے نے ان کی زندگی بدل دی ایک سرکس کے مالک نے عالم چنہ کو سرکس میں ملازمت کی پیشکش کی اور انہیں ایک سو سانٹھ روپے مہانہ دینے کا وعدہ کیا جس پر عالم چنہ خوشی سے تیار ہو گئے نظرین سرکس نے عالم چنہ کو مقامی سٹار میں تبدیل کر دیا انہوں نے سرکس کے ساتھ ساتھ سندھ کے ہر گونے کا سفر کیا چھوٹے قد کے دو جوکرز سہسبے معمول اپنے کرتب دکھاتے جس دوران انہیں صرف ان کے درمیان انٹری لینے ہوتی وہ چلتے ہوئے اندر آتے اور ان جوکرز کو اوپر اٹھانا شروع کر دیتے تھے جو خود کو یوں محسوس کرتے کہ جیسے وہ اس دیوہے کل شخص سے بچ کر بھاگ رہے ہوں نظرین عالم چنہ انہیں جھپڑ کر پکڑ لیتے اور اپنی کندوں پر رکھ دیتے تھے 1981 میں ایک شخص نے عالم چنہ کو سرکس میں دیکھ کر گنیس بک و آف ورڈ ڈیکارڈ کے لیے ایڈیٹرز کو خط لکھا اور سرکس میں عالم چنہ کو کھینچی ہوئی کچھ تصویر بھی بھیج دی نظرین کچھ مہینوں کے بعد گنیس سے کچھ افسران کراچی آئے اور وہاں سے سیمن پہنچے جہاں انہیں عالم چنہ سے ملاقات کی اور ان کا قد نہ پا اس وقت ان کا قد سات فٹ سات انچ نہ پا گیا تھا برطانیہ واپسی پر انہوں نے عالم چنہ کا نام دنیا کے سب سے طویل اور قیامت انسان کے طور پر دچ کیا یہ خبر سب سے پہلے مقام سندھی اخباروں میں شائع ہوئی جس کے بعد بڑی تعداد میں اردو اور ہنگریزی اخباروں نے اس خبر کو شائع کیا اور پھر سرکاری ٹی وی پر بھی نشر کیا گیا نظرین راتوں رات عالم چنہ ایک مشہور نام بن گیا انہوں نے سرکست چھوڑ دی لیکن وہ جہاں بھی جاتے میڈیا نمیندگان اور تماشای ان کا پیچھا کرتے آ جاتے عالم چنہ کی شہرت کے چرچے ایوان صدر تک بھی جا پہنچے ان دنوں پاکستان پر فوجی صدر جنرل زیاء الحق کی حکومت تھی ستمبر 1983 جنرل زیاء نے دادو کا دورہ کیا تو مشیروں نے انہیں فخر سندھ عالم چنہ سے ملنے کا مشورہ دیا ایک حکومتی پیغام رساہ نے دربار پر آ کر عالم کو بتایا کہ حکومت انہیں صدر کے ہاتھوں ایوارڈ وصول کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہے عالم چنہ کو بتایا گیا کہ انہیں کراچی چلنا ہوگا انہوں نے کندے اچھکائے اور حامی بھر لی اور انہیں اگلی شام ان کے ساتھ کراچی روانہ ہونا تھا مگر جیسے یہ افسران وہاں سے گئے تو سندھی قوم پرستوں کا ایک گروپ ان کے پاس پہنچ گیا انہوں نے اس سے افسران سے ملقات کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ سندھی زیاء کے مظالم کا شکار ہیں لہٰذا ان سے ملقات کرنے سے منع کر دینا چاہیے عالم چنہ نے پھر سے کندے اچھکائے اور حامی بھر لی نظرین اگلی صبح انہیں ہمیشہ کی طرح اپنا کام کرنے کے لیے مزار کا رخ کیا چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے وہ شام دیر تک وہاں ٹھہرے رہے افسران ان کے گھر آئے اور علاقے میں گھنٹوں سفر کرنے کے بعد خالی ہاتھ کراچی لوٹ گئے انیس سو پچاسی میں ایک بار پھر جنرل زیاء نے عالم چنہ کے ساتھ تصویر کھچوانے کی خواہش کا اظہار کیا اس وقت عالم چنہ کو بیرون ملک مختلف تقاریب کی دعوتیں ملنا شروع ہو گئی تھی وہ حقیقی طور پر ایک اسٹار بن چکے تھے مگر سہون میں وہ تب بھی بالکل اسی طرح مزار جاتے جیسے ہمیشہ سے جاتے رہتے تھے نظرین مارچ انیس سو پچاسی میں ان کے بس پھر سے کچھ سرکاری افسران ملنے آئے انہوں نے تئیس مارچ کو زیاء کے ہاتھوں یوم پاکستان کی پریڈ تقریب کے دوران ایک خصوصی ایوارڈ وصول کرنے کے لیے دعوت دی اکیس مارچ کو انہیں کراچی لے جایا گیا اور پھر ہوائی سفر کے ذریعے اسلام آباد پچھایا گیا تقسیم ایوارڈ کی تقریب کے دوران ہزاروں افراد کے سامنے انہوں نے زیاء سے ایوارڈ وصول کیا اور ایک فوٹوگرافر نے پریس کے لیے اس موقع کو قید کر لیا پاکستان کے تمام نمائع اخبارات اور برطانیہ کی ڈیلی ٹیلی گراف نے بھی زیاء کے ہاتھوں آلم جنہوں کو ایوارڈ دیتے وقت کی تصاویر شائع کی جسے وصول کرنے کے لیے انہیں نمائع طور پر جھکنا پڑا رضی زیاء دور کے بعد بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے بھی آلم جنہوں کو پاکستان کے ایک چہرے کی طور پر استعمال کیا اور آلم جنہ سرکاری خرچ پر بہنوں نے ملک دوروں پر چلے گئے جن میں امریکہ مختلف خلیجی اشیائی اور یورپی موالک شامل تھے انہوں نے 1999 میں شادی کی اور 1999 میں ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا لیکن اس وقت ان کی صحت خراب ہونا شروع ہو گی تھی انہوں نے مزار پر اپنی ملازمت کو چھوڑنے سے انکارہ کر دیا تھا اور 1998 میں ان کے گردے ناکارہ ہونا شروع ہو گئے تھے حکومت نے انہیں علاج کے سرسلے میں اپنے خرچے پر امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا وہ امریکی ہسپتال میں کومہ میں چلے گئے اور جلد ہی وفات پا گئے اس وقت ان کی عمر صرف 45 برس تھی اپنی مختصر عمر میں انہیں دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا جسے رہتی دنیا تک چاتھ لکھا جائے گا نظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید نئی اور دلچسپ بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بڈن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے